امینا و مولانا عبدالقاسم محمد و آلہی و عطرتہی و اخل بیتہی طیبین طاہرین الماسومین المظلومین المنتجبین المیامین المقرمین سیما لا بقیت اللہ فی الارضین و حجتہی للعالمین الامام المنتظر والحجت الثانی یشر عجل اللہ ملح الفرج و لانت اللہ یلا اعدائه مجمعین اما بعدو فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی بعصاف الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہی و یذکیہم و یعلمہم الكتاب والحکمت و انکان من قبل لفی ظلال مبین اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور واقعہ کربلا کے اعتبار سے اتنی اہم اور جو خاص میرا موضوع ہے تسکیہ نفس کے اعتبار سے اتنی ضروری صیرت کا بیان باقی ہے کہ آج بھی میں اپنے چوتھے امام ہی کے حالات میں براہراز گفتگو کروں گا اگرچہ کل کی مجلس میں بھی میں نے اپنے اصل عنوان کو فراموش نہیں کیا تھا اور آج بھی جو گفتگو بھی کی جائے گی اس کے اندر اصل عنوان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ اشارے ہوں گے انشاءاللہ آنے والے کل سے لے کر اس سال کے اس تیسرے عشرے کی آخری مجلس تک پھر مسلسل اسی عنوان پہ گفتگو رہے گی ظہور امام کی ایک اہم شرط اصل میں یہ عنوان ہے اور آخری امام کے حالات کے لیے میں نے پہلے آخری نبی آخری امام کے حالات کے لیے آخری نبی اور آخری معصوم کے حالات کے لیے پہلے معصوم کے مقصد کو قرآن کریم کی آیت سے سرنامہ کلام بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا کل کی مجلس سے یہ آیت تبدیل ہونے والی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے مکہ والوں میں ایک ایسا رسول بھیجا جو ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرتا نفس کو پاک کرتا ہے پھر کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور آخر میں حکمت کی تعلیم دیتا شب شہدت کی مجلس میں آپ حضرات نے اتنا گریہ آغاز مجلس سے ہی کیا کہ میں بھی اس گریہ کے ساتھ ساتھ گریہ کرتے کرتے اس انداز کی مجلس پڑ گیا جو کل آپ نے سنی جبکہ میرا عام طریقہ یہ ہے کہ ایمہ تاہرین کے حالات عام زندگی میں تو کوئی پڑھتا نہیں یہی مواقع ہوتے ہیں کہ معصوم کی ولادت کا اور معصوم کی شہادت کا جب مولا کائنات کے علاوہ باقی معصومین کے کچھ تاریخی حالات اور واقعات بھی سامنے آنا چاہیے یہ مجھے کل پڑھنا چاہیے تھا لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ چھوٹے امام کی شخصیت کی اہمیت کی وجہ سے یہ دو دن کی مجالس براہ راست امام کے حالات پر ہیں باقی مجالس امام کی صیرت اور امام کی امامت کے مقصد کے حوالے سے بھی ہوں گئے براہ راست یہ گزارش کر دی جائے کہ صیرت کے ان حالات میں کچھ چیزیں ذرا سی لوگوں کو رائی یا خوشک لگتی ہیں لیکن میں اپنے اس فریضے کو دوسری حدیث بنائیں وہ حدیث تو نہیں ہے وہ تو میرا جملہ ہے علماء کا جملہ ہے خطبہ کا جملہ حدیث تو نہیں لیکن اسی انداز کا دوسرا جملہ بھی بنایا جا سکتا اور وہ یہ کہ اس قاندان حل بیت میں اولونا بھی علی اوسطونا بھی علی آخرونا بھی علی اور کلونا علی اور اس اعتبار سے میرا چھوٹا امام علی اوسط جیسے پانچوہ امام محمد اوسط چوتھا امام علی اوسط ہے پہلے علی مولا کائنات ہیں آخری علی ہمارے دسویں امام اور ان کے درمیان جو دو علی چہردہ معصومین کے سلسلہ اسمت و طہارت و نور میں آتے ہیں وہ دو علی جو درمیان میں آتے ہیں ان میں ایک چوتھے امام ہے اور ایک آٹھویں امام اسی لیے چوتھے امام کا ایک بہت مشہور لقب علی اوسط بعض افراد آقا حسین کی اولادوں کے حوالے سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جی چوتھے امام کا لقب علی اوسط ہے یہ تو ہر ایک کے نزدیک ثابت مگر کیوں یہ بیچ والے علی کی سیعتبار سے تو جو زیادہ مشہور اور زیادہ معتبر راہ ہے وہ میں نے ابھی پیش کی کہ چاردہ معصومین میں جس جس کا نام علی ان میں ہمارے چوتھے امام درمیان میں آ رہے ہیں لیکن بعض علماء ایک روایت کتابوں میں لکھی ہے اور میرا مزاج نہیں ہے کہ ان باتوں کو ہماری قوم جو آل لیڈی پہلے ہی پتہ نہیں کتنے حصوں میں تخصیم اب تو اتنی اتنی سی بات پہ ہماری قوم میں دو فرقے بن جاتے ہیں خالی دو خیالات نہیں کہ بھئی اب بعض لوگوں کی یہ ریسرچ ہے بعض لوگوں کی وہ ریسرچ ہے اب ہمارے ریسرچ کو مسئلہ نہیں ہوتا ہر چیز پہ قوم تخصیم ہو جاتی ہے اور ایسی تخصیم ہوتی ہے کہ وہ کافر ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ کافر تو اس لیے میں اور زیادہ احتیاط کرتا ہوں کہ جو مسئلہ عقیدے اور عمل کے اعتبار سے شریعت کا اتنا اہم حصہ نہ ہو لیکن بعض علماء نے لکھا کہ یہ علیہ وسط اس لیے کہلاتے ہیں کہ آقا حسین کی اولادوں میں یہ سر سے بڑے نہیں تھے بیچ والے تھے اور یہ خیال پیدا ہونے کی ایک وجہ یہ خیال پیدا ہونے کی ایک وجہ یہ کہ ایک مسئلہ تو اب تک ایسا ہے جو لوگوں کی لوگوں سے مراد عام لوگ نہیں معرقین کی تاریخ دانوں کی اس سمجھ میں نہیں آ رہا اور وہ یہ کہ آقا حسین کی شادی اتنی تاخیر سے کیوں جو شہادت کا دن گزرا ہے اس کے اختتام پر شادی کے مسئلے کو جھڑنا مناسب نہیں لیکن ایک مسئلہ یہ کہ ہمارے چوتھے امام کی ولاد بلازت تھرٹی سیویں ہجرہ میں ہوئی جب آقا حسین کی عمر تقریباً پہتیس سال اگر جناب شہربانوں کو آقا حسین کی سب سے پہلی سوجہ مانا جائے اور چوتھے امام کو سب سے پہلی اولاد مانا جائے تو ایک سوال یہ ہے لوگوں لوگوں کے ذہن میں کہ وہ اسلام جو شادی کے حوالے سے اتنی تحقید کرتا ہے کہ جیسے ہی تمہارا بیٹا یا بیٹی شادی کے قابل پہنچے اس کی شادی کرنا اب ایک جملہ میں جو میرا اصل موضوع چل رہا دنیا کے ہر مذہب میں تسکیہ نفس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ عورت سے دور رہو کہا کہ جتنا اس دیواجی معاملات اور شادی بیعہ کے ادارے سے دور رہو گے اتنا ہی نفس پاک ہوگا جو شادی بیعہ کے چکر میں الجھا وہ اب تقوی کی اور پریزگاری کی منزل تیکر ہی نہیں سکتا تبھی جناب عیسیٰ کے ماننے والے ہمارے پیغمبر پر یہ تانہ دیتے ہیں کہ کہاں کا تسکیہ کہاں کا تقویٰ کہاں کا عظمت کہاں کی طارت گیارہ شادیاں کی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو دیکھ لو ساری زندگی گزاری اور ایک دفعہ بھی اس دیواجی رشتے میں منسلک نہیں ہوئے اب یہ بالکل ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پہ اگر میں چلا گیا تو براہ راس تسکیہ نفس کا عنوان شروع ہو جائے گا جو آنے والے کل سے شروع کرنا مگر اسلام ایسے بے تکے خیال کا قطعا قائل نہیں بلکہ اس کو خلاف اسلام خلاف شریعت خلاف دین اور خلاف عقل قرار دیا تسکیہ نفس کا مطلب شادی اور بیوی اور بچوں کے درمیان بیٹھ کر بھی نہ صرف یہ کہ تسکیہ نفس ہو سکتا ہے بلکہ بہترین طریقے سے ہو سکتا ہے اگر آپ کے سامنے اس وقت موجودہ دنیا کی وہ صورتحال جس پر پوک کو بھی مثلا معافی مانگنا پڑ رہی تو آپ کو پتا چلے گا کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو شادی کے ادارے سے دور کیا اندرون خانہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس طرح آگے اچھل کیا گیا کسی کو کمپنسیشن دیا جا رہا کسی بچے سے معافی مانگی جا رہی کسی کو بیس سال پہلے کے جرم پہ عوضوں سے ہٹایا جا رہا میں یہ باتیں ممبر کی تہذیب کے خلاف سمجھ رہا ہوں لیکن چونکہ آج کل یہ اخبارات میں کھلی کھلی باتیں آ رہی ہیں تو خلاصہ یہ کہ اسلام کہتا ہے کہ بلکل بے تکا خیال بلکہ تسکیہ نفس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ کہ اگر اپنی شادی کے ادارے میں داخل نہ ہو بغیر شادی کے زندگی گزارے گا اس کا نفس بھاک رہی نہیں سکتا تو اس حوالے سے اسلام نے بیٹے اور بیٹی کی جلدی شادی کی بڑی تاقید کی اور اس تاقید میں اس تاقید کو اپنی آخری منزل پر پہنچا دی ایک جملے سے کہ اگر کسی باپ یا ماں نے اپنی بیٹی کی شادی بغیر کسی وجہ کے تاخیر سے کی اور اپنے بیٹے کی شادی بغیر کسی وجہ کے تاخیر سے کی اور ان کی اولادوں میں سے کسی سے کوئی گناہ ہو گیا تو باپ اور ماں کو ستر انبیاء کے قتل کا عذاب مل سکتا ہوئے اب یہ حدیثوں کو سمجھنا ہوتا الفاظ کو پکڑ کے نہ بیٹھ جائیے کہ مولانا نے پتہ نہیں کہاں سے پڑ دی لیکن جو اسلام پیغام دے رہا کہ نبی آتا ہے نفس کا تسکیہ کرنے اور اگر تم ایسا ماحول بنا رہے کہ اس میں لوگوں کے نفس بگرتے کہ لے جائیں گے تم نے مقصد ابیاء کو قتل کیا نبی اپنی گردن پر خنجر برداش کر لے گا اپنے مقصد کی گردن پر خنجر برداش نہیں کرے گا تو یہ ساری تیزیں خور کرنے کی ہوتی ہیں اب ایک سوال آتا ہے کہ اہلِ بیت کے گھرانے میں سب سے نمائیہ مثال آقا حسین کی کہ آقا حسین سب سے پہلی شادی جو جنابِ شہربانوں سے ہوئی اور جنابِ شہربانوں مولاِ متقیان کی اس خلافتِ ظاہری کے بعد جس کا تذکرہ دوسرے مجلس میں ہوا تھا کہ لوگ اس طرح سے ہاتھ پاؤں جوڑ کے میرے مولا کو بائیت کے لئے تیار کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی بائیت کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد جنابِ شہربانوں مدینہ آئی اور آقا حسین سے ان کی شادی ہوئی یہ پہتیس ہجری چھتیس ہجری کا واقعہ تھرٹی سکس تھرٹی سیوین یا تھرٹی ایٹھ ہجری میں چوتھے امام کی ولادت اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کتابوں میں الگ سے لکھی نہیں جاتی ہیں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ واحد موقع تھا چوتھے امام کی ولادت کے بعد کہ ایک وقت میں چار امامِ معصوم اس دنیا میں ظاہری طور پر جمع ہو گئے اس سے پہلے دو امام ایک دور میں ہوتے بہت ہوا تو تین امام ہوتے دادا بیکا پوتا مگر چوتھے امام کی ولادت کے موقع پر مولا ظاہری اعتبار سے موجود تھے گود میں اٹھا کر کان میں ازان اور اقامت مولا ہی نہ دی تو پہلا امام بھی ہے دوسرا امام بھی ہے تیسرا امام بھی ہے اور چوتھا امام بھی ہے چار امام ایک ساتھ چوتھے امام کی ولادت کی وجہ سے جمع ہوئے اور یہ واحد موقع کہ جب سلسلہ اسمت و طہارت دو علی ایک وقت میں جمع ہوئے پہلا علی بھی ہے دوسرا علی بھی ہے جب آٹھویں امام کی ولادت ہوئی تھی اس وقت معصومین میں کوئی اور علی نہ تھا جب دسویں امام کی ولادت تو یہ دونوں علی ایک وقت میں اور یہی محمد کا مسئلہ کہ دو محمد ایک وقت میں جمع نہیں ہوئے دو علی ایک وقت میں جمع نہیں ہوئے یہ چوتھے امام کی ولادت تھی کہ اس کی وجہ سے چار امام ایک وقت میں آئے اور اس کی وجہ سے دو علی ایک وقت میں جمع ہو گئے جناب شہربانوں کی ولادت مولا متقیان کی خلافت کے زمانے میں ہوئی یہ سب نے مانا مگر بعض علماء کہتے ہیں کہ جناب شہربانوں سے شادی بہت پہلے ہوئی اور شادی کے بعد جو وہ زمانہ لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم اور کم سے کم بارہ چودہ سال تک آقا حسین کیا کوئی اولاد نہیں ہوئی اس کو ہمارے علماء اس لیے رد کرتے ہیں اس قول کو اس لیے رد کرتے ہیں کہ ایران کے بادشاہ یستگرد کی دو بیٹیاں قیدی بنا کے مدینے لائے گئے تھے ایک نہیں جملہ بڑا سخت ہے اور میں ایسے سخت جملوں سے گریز نہیں کرتا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا مومنین نہیں آئیں گے تو میں نے پہلے بھی اس کی پروانے کی اور آج بھی نہیں کر رہا ہوں جملہ بڑا سخت ہے جب ایران کے بادشاہ یستگرد کی جو پھر عربی میں آکے یستگرد کہل آیا دو بیٹیاں قید ہو کے آئیں اول تو انہیں قیدی نہیں ہونا چاہیے تھا جب ان کا باپ و فرار اختیار کر رہا تھا تو بیٹیوں کو بھی اس نے بلایا تھا کہ ساتھ جا رہے ہیں آجاؤ چونکہ رات کو خواب میں شہدادی ہے کون ہے ناکہ شہربانوں کو منع کر چکی تھے منع کر چکی تھے کہ دیکھو کل صبح تمہارا بات تمہیں بلائے گا وہ اپنا شہر چھوڑ کے اسلامی لشکر کی وجہ سے مولا کا لشکر جو ایران کے آخری شہروں میں اور وہی سے پھر ایران فتح کر کے مولای کا لشکر بلوچستان میں داخل ہوا سیستان و بلوچستان مولا کی خلافہ سے ظاہریہ کے زمانے میں فتح ہوا تو خیر مولا شہدادی نے خواب میں آگے کہا تھا کہ بیٹی وہ جو شادی میں نے تیری کی ہے اپنے بیٹے حسین سے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تجھے تیرے باپ کے شہر سے نکال کے مدینہ پہنچائے جائے کل تیرا باپ تجھے بلائے گا قطن اس کی بات نہ ماننا جو کہ فرار کا موقع ایسا ہوتا جب حکمران فرار ہو رہا ہوتا تو اس کے پاس انتظار کا وقت نہیں ہوتا اتنے وجہ نکل جانا ہے ورنہ دشمن نہ جا جناب شہر بانو اصل میں باپ کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا جس کا وقت بھی تھا اور موقع بھی تھا جناب شہر بانو جان بجھ کے تاخیر کی کیونکہ شہزاد یہ کون ہے بحیثیت ساف رات کو خواب میں آ کر جو بہت مشہور واقعات ہیں میں اسی طرح اشاروں سے بات آگے بڑھاتا ہوں رات کو خواب میں آ کر بتا چکی کہ تجھے نہیں جانا بلکہ اپنے ساتھ اپنی بہن کو بھی روکنا اصلی شادی تو رات کو ہو چکی ہے خواب میں یعنی کئی ہفتے پہلے اور پھر شہزادی اس حوالے سے اسلامی لشکر کے ذریعے مدینے پہنچیں یہ اتنی وضاحت میں نے صرف ایک جواب کے لیے کی شہر بانو کنیز نہیں تھا کنیز وہ ہوتی ہے جو میدان جنگ میں حالت جنگ میں گرفتار ہو چناب شہر بانو نے رضاکارانہ والنٹیوری اپنی گرفتاری دی ہے ورنہ جب باپ جا سکتا ہے بھائی جا سکتے ہیں ماں جا سکتی ہے تو یہ بھی جا سکتی تو خیر یہ بڑی بڑی باتیں ہیں جس کو میں بہت جلدی سمیت رہا ہوں مجمع کوہم طور پر تاریخ سے دلچسپی نہیں ہوتی اور میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ یہی مواقع تو ہیں جب آپ اپنے امام معصوم کے اور ان کی ماں کے حالات پڑھیں لیکن جب جناب شہر بانو مدینے آئیں تو ایک ایسا جملہ انہوں نے کہا ایک ایسا جملہ کہا جو لوگوں کو بہت زیادہ ناگوار گزرتا اور وہ یہ کہ جب وہ مدینے پہنچیں تو بہت بڑی بات تھی عرب کے بددو لوگوں کے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کی بیٹی ہماری فوجوں کی مدد سے گرفتار ہو کے مدینے میں آئی بڑا تجسوس تھا ہر مدینے والے کو یہ اشتیاغ تھا کہ جا کے دیکھیں تو صحیح اتنے بڑی بڑی شہزادیاں اور آج قیدی بن کے آئیں جس وقت یہ سارا مجمع جمع ہوا جناب شہر بانو کے چہرے بھی نقاب تھی سارا مجمع جمع ہوا اور مدینے کے اندر عام نوجوان بھی ہیں لوفر و بجماک پس ان کے لوگ بھی آئے اپنے آپ پہ حد سے زیادہ غرور کرنے والے بھی جناب شہر بانو یہ بھی ایک انتحان تھا اس لیے کہ شہر بانو جس بیٹے کی ماں بننے والی ہے اس کو آگے جل کر کوکا اور شام کے بازاروں میں یہی امتحان اپنے عروج پر دینا پڑے گا تو پہلا امتحان ماں کا تھا اس کے بعد بیٹا اس منزل امتحان سے گدرا جناب شہر بانو مدینے کے ان لوگوں کی درمیان ایک فاصلے پر روکا ہوا ہے لوگوں کو لیکن یہ ایران کی شہزادی ایران کا بہت بڑا نام تھا کسرا پرویز عربوں کے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی اور اس کی شہزادی فارسی میں بس یہ جو جملہ سنا تو مجمع بپر گئے آخر میں پھر مولا کے آنے کی باری ہے بتا جلا کہ مولا آپ کے سپاہی واپس آگئے ہیں مالِ غنیمت آیا ہے قیدی آیا ہے مولا ایزے حکمران تشریف لا رہے ہیں مولا آئے بہلے تو مجمع کوئی سنداز نے کھڑا دیکھا ڈاٹ کے بھگا دیا کہا کہ وہ چاہے ظاہری اعتبار سے کافر ہی صحیح ابھی شہربانوں کے اسلام کا جو رات کے خواب میں انہوں نے شہزادی فاطمہ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اس کا مدینے والوں کو نہیں پتا ظاہری اعتبار سے تو یہ کافر کہا کہ اگر کافر بھی کوئی ہو لیکن شریف اور محترم گھرانے کہا تو اس کا احترام رکھا جاتا کیا تم لوگ یہاں مجمع لگا کے کھڑے ہو گئے مولا کاش آپ کوفے کے بازار اور شام کے دربار میں بھی ہوتے اور اسی انداز سے کہتے کہ ایرانی بادشاہ کی بیٹی آ رہی ہیں آپ کو مدینے کے متقی مسلمانوں کبھی ان کے قریب کھڑا ہونا پسند نہیں جبکہ وہ پورے ہجاب کے ساتھ ہیں آکے ذرا دربار میں دیکھی آپ کی زینب آکے ذرا بازار میں دیکھی آپ کی کلسوم خیر مولا نے مجمع کو بھگایا اب مجمع کو کچھ تو کہنا تھا کہا کہ یا امیر المومنی ہم تو اس لیے اتنے غصے میں نظر آ رہے ہیں کہ یہ ہماری قیدی اور ہمیں برا بھلا کہہ رہی ہیں مولا نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا برا بھلا کہہ رہی ہیں کہا کہ مولا جب ہم اس کے اوپر اترازات کر رہے تھے یا مزاق اڑھا رہے تھے یا ٹونٹنگ کر رہے تھے تو انہوں نے پلٹ کے کچھ کہا تو اول تو ہم نے صاف سنا بھی نہیں اور پھر اگر سن بھی لیتے تو یہ ہماری زبان میں نہیں کہا لیکن حالات بتا رہے ہیں کہ ہمیں کو برا بھلا کہا ہو مولا نے کہا نہیں یہ تمہیں برا نہیں کہہ رہی ہے یہ اپنے دادا پر دادا کو برا کہہ رہی ہے مولا وہ کیوں برا کہہ رہی ہے کہہ کیا رہی ہے کہہ رہے ہیں کہ خدا لانت کرے خسرو پرویس پر اگر اس میں پیغمبر کے خط کو نہ پھاڑا ہوتا تو آج اس کی بیٹیوں کو اس ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں پہ آکے نہ کھڑا ہونا ہوتا یہ کس پرویس کی بات ہو رہی یہ اس بادشاہ کی بات ہو رہی کہ پیغمبر کے پاس پیغمبر نے جب اس کے پاس خط بھیجا تو فقط اسی وجہ سے وہ اتنا آگ بگولہ ہو گیا یہ خط میں لکھا تھا من محمد الرسول اللہ الہ کسر عظیم الفارس یہ اللہ کے رسول کا خط ہے ایران کے بادشاہ کے نام کہہ یہ پہلے میرا نام کیوں نہیں لکھا یہ کون گستاخ ہے کہ اپنا نام پہلے لکھ رہا ادھر خط کو پھاڑا ادھر مدینے میں پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہمہ مزدق ملکہ جیسے اس نے میرا خط دو ٹکڑے کیا اس کی مملکت کو دو ٹکڑے کر دے یہ پیغمبر کی دعا یا بددعا وہ جو تھی اس کو جناب شہربانوں بیان کر رہی میں نے بار بار کہا کہ اس میں ایک بڑا سخت جملہ آتا ہے ابھی تک تو کوئی جملہ نہیں آئے نہیں اب آ رہا جس وقت ایرانی بادشاہ نے یہ خط پار دیا تھا اس کے بعد اس کے بعد اس نے اپنے دو سفیر بھی بھیجے تھے دیکھ کر تو آؤ یہ کون گستاخ نوجوان ہے جو آج اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہا وہ مدینے آئے تھے پیغمبر کو تین بار سلام کیا تھا کافر کی سلام کا جواب واجب ہے کہ واجب نہیں وہ بیس ذہن میں رکھ کے پیغمبر نے تینوں بار جواب تو چھوڑے مو پھیر لی صاحب نے سلام کیا تو ادھر مو ادھر آ کے سلام کیا تو ادھر مو ادھر جا کے سلام کیا تو پھر سامنے گھبڑا کے کہا کہ ہم سفیر بن کے آئے ہیں سفیروں سے اس طرح کا سلوک نہیں ہوتا پیغمبر نے کہا مجھ سے تمہارا چہرہ دیکھا نہیں جا رہا بات چیزیں ہیں کہ آدمی بہت کوشش بھی کرے بڑے اخلاق کا اور مروت کا مظاہرہ بھی کر لیکن کسی جگہ کہے آپ وہاں پہ اتنی شدید بدبو کہ سارے اخلاق کے باوجود آپ سے بیٹھا ہی نہیں جا رہا وہاں اتنی شدید گرمی ہے لے جا کے آپ کو بھٹی میں بٹھا دیا اوون میں آپ سارے اخلاق کے باوجود برداشت نہیں کر پا رہے ہیں پیغمبر نے کہا مجھ سے تمہارا چہرہ دیکھا ہی نہیں جا رہا میں کیا دیکھ کے بات کروں ویلہ کمہ منہ مرہ کمہ بحاظہ ارے ویل اور عذاب ہو تم پر کس نے تمہیں حکم دیا کہ اس طرح داڑی شیف کر کے میرے سامنے آتے ہو دونوں نے کہا ہمارا نہیں رب بھی ہمیں تو ہمارے رب کسرا نے کہا ہے کہ میرے دربار میں داڑی کا کام نہیں ہے داڑی منہ چاہیے پیغمبر نے کہا ولیکن عمرانی رب بھی لیکن میرا بھی ایک رب ہے جو رب العالمین ہے اس نے حکم دیا ہے کہ میرے سامنے آنا ہے تو داڑی رکھو خدا کے سامنے جانا تو جہاں خدا نہیں ہے شریف رکھنے والی روایت کل سے شروع ہوگی جہاں خدا نہیں ہے وہاں جا کے داڑی شیف کیجئے یا دوسرے ہر بات میں پیغمبر کی حدیث کو اگر آپ اور میں دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا کا ہر آدمی نعوذ بللہ جھوٹ بول سکتا اللہ کا رسول کبھی غلط بیانی نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں مومن داڑی شیف کر کے جا رہا اس کو یقین ہے کہ یہاں تو اللہ نہیں ہے یہ جگہ تو اللہ کی نہیں ہے یہ جگہ تو کسی اور کی ہے یا تو اس کا یہ یقین ہے یا اسے پیغمبر کے کلام پر شک ہے اور یا پھر دونوں باتیں وہ مانتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے پیغمبر کا ہر جملہ صحیح ہے لیکن ابھی تسکیہ نفس کی اس منظر پر نہیں آیا جو آنے والے کل سے بات شروع ہوگی تو یہ پیغم جناب شہربانو شہر مدینہ میں دے رہی ہیں کہ کاش میرے دادا نے یہ غلطی نہ کی ہوتی جس کے نتیجے میں آج اس کوئی بیٹیوں کو اس طرح ظلیل اور رسوہ ہو کے آنا پڑا مگر دونوں بہنیں تھی نا مولا نے شہربانو کا نکاح تو آقا حسین سے کیا جب آقا کی عمر تقریباً چوتیس سال اور دوسری کا نکاح محمد ابن ابی بکر سے کیا جس طرح شہزادی نے ہمیشہ جملہ بڑے فخر کے ساتھ کہا اسی طرح مولا نے بھی ایک جملہ بڑے فخر کے ساتھ کہا شہزادی کا جملہ یہ ہے کہ عباس میرا تیسرا بیٹا حسن میرا لال حسین میرا لال عباس میرا تیسرا بیٹا یقینت فاطمہ زہرہ کی ظاہری اولاد میں نہیں ہے لیکن فاطمہ نے ہمیشہ فخر سے عباس کو اپنی اولاد قرار دیا مولا کے یہ جملہ عباس کے لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ عباس تو ہی مولا کی اولاد مولا نے یہ جملہ محمد ابن ابی بکر کے لیے کہا کہ کہا ہے کہ یہ بیٹا چاہے کسی اور کہا لیکن یہ حسن حسین کی طرح میرا تیسرا فرزند ہے یہ میری اولاد ہے تو جب ایران کی شہزادی آئیں تو دو بہنیں آئیں ایک کی شادی اگر آقا حسین سے کی جس کے نتیجے میں میرے چوتھے امام پیدا ہوئے تو ان کی چھوٹی بہن گیہان بانوں کی شادی محمد ابن ابی بکر سے بلکل اپنی اولاد کی شادی کے انداز سے کی اور جن سے وہ قاسم پیدا ہوئے کہ جو چھٹے امام کے نانا قرار پائے اور یہاں سے تقریب کہیں اور چلی جائے گی مگر سوال یہ پیدا ہوا علماء میں کہ آقا حسین کی پہتیس سال میں پہلی شادی کیسے ہو اور اتنے بڑھاتے میں تقریبا داخل ہونے کے بعد سہی تیس سال میں اولاد یہ ایک مسئلہ ہے جس پر بڑی بحث ہو رہی جس کا خلاصہ یہ کیا واقعا کبھی حالات ایسے ہوتی ہیں واقعا کہ شادی میں تاخیل کرنا پڑتی ہے اس پہ بات کبھی اور سن لیجئے گا مگر مگر یہ تو چوتھے امام کی والدہ کی شادی کی بات جس کے اندر انتہائی اہم رول شہزادی ہے کون ہے فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کا میں نے پورا واقعہ اس لیے نہیں پڑا کہ آپ حضرت ولادت کی محفلوں میں اور اب تو چوتھے امام کی ولادت بڑے بھرپور طریقے سے منائی جاتی وہ شابان کی چند تاریخیں مسلسل ایسی آ جاتی کہ واقعا مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے کہ پندرہ بیس مومنین آکے بیٹھتے تھے لیکن اب تو یہ واقعہ تو آپ وہاں سنتے کہ جب چوتھے امام کی ماں کی شادی ہوئی تو گویا اس میں سارا حصہ جو ہے وہ شہزادی یہ کون ہے نے لیا مگر خود جب چوتھے امام کی ایک شادی ہوئی تو فاطمہ کی ماں خدیجہ اے طاہرہ اس شادی کے اندر شامل ہوتی بہت ہی مشہور روایت خود چوتھے امام کی روایت ہے اسی حسینی اے زہرہ کے اسی ممبر پر میں نے 1983 کے رمضان میں تیس میں سے پچیس دن جناب مختار کے حالات پر ایک مختار نامہ پڑھا تھا اس کے اندر تفصیل کے ساتھ واقعہ آیا آج تو میں کل کی مجلس میں آپ حضرات کے گریے نے جس طرح سے کائنات کو رولا دیا میں بھی بیٹا چلا گیا اپنے موضوع کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے بات کی کل کونسی بات نہیں آئی نماز کی بات ہوئی ہجاب کی بات ہوئی لیکن تاریخ بیان کرنے کا کل موقع نہ تھا سال میں دو ہی تو نوقع ملتے ہیں جہاں چوتھے امام کی تفصیلی تاریخ آتی ہے تو اب خود چوتھے امام کی ریوائر جو عام کتابوں میں کم لکھی جاتی ہے مختار نامے میں زیادہ اور وہ یہ کہ چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ ایک رات یعنی خود چوتھے امام کے لئے یہ خیر معمولی بات تھی انیوجول ایک رات کچھ دیر کے لئے میری آنکھ لگ گئے اب جیسے کل میں نے کہا کہ چوتھے امام ساری زندگی روزے سے رہے مگر عید و بخر عید کا روزہ تو حرام ساری زندگی ساری رات نماز پڑھتے لیکن دوران نماز دو چار منٹ کے لئے حرام کرنا بلکہ وہ تو اسلام کا حکم بھی ہے امام فرما رہے ہیں کہ میں نمازوں کے درمیان ایک لمحے کے لئے میں بستر پہ لیٹا اور ایک لمحے کے لئے زیادہ نہیں آنکھ لگ گئے میں نے خواب میں دیکھا اب یہ پورا واقعہ چاہتے ہیں امام خود بیان کر رہے ہیں ہم اور آپ بیان کرتے تو اس کے بعض الفاظ ہم بدل لیتے ہم کو اچھے نہیں لگتے کہ امام نے فرمایا میں جنت میں ہوں میں نے دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور اب جنت اہل بیٹی اتھار کے نگاہ میں اس کی حیثیت کیا لیکن بہرحال جنت اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت میں جنت میں ہوں جنت کے باغات نظر آ رہے ہیں یہ یقائق یقائق میں نے دیکھا کہ میری جدہِ ماجدہ ام المومنین خدیجہِ طاہرہ سلام اللہ علیہ سامنے سے آ رہی کیا عظیم شخصیت ہے جنابِ خدیجہِ طاہرہ کی واقعا جس نے ام المومنین کے لقب تو ثابت کر کے دکھایا کہ ماں ہو تو ایسی عالمِ اسلام نے ہر شخصیت پر اعتراضات کیے خدیجہِ طاہرہ کی شخصیت واحد شخصیت ہے جس پر کسی کو اعتراض کا کوئی موقع ہی نہ بن سکا خدیجہِ طاہرہ کے احسانات کو سب مانتے ہیں جنابِ خدیجہِ طاہرہ اہلِ بیتِ اتھار میں بڑے احترام کے ساتھ جنابِ خدیجہ کا ذکر ہوتا دربارِ شام میں نمازِ جمعہ سے پہلے توک اور ہتکڑی کے ساتھ میرے آقا سجاد نے جو ایک عظیم خدبہ دیا تھا اس میں بھی تذکرہ کیا تھا انہم نو خدیجہِ طاہرہ یعنی خدیجہِ القبرہ یعنی خدیجہِ غرہ الگ الگ لفظ میں خدیجہِ طاہرہ کا بیٹا ہوں خواب فرماتے ہیں جنت میں ہوں اور یہ معصوم کا خواب معصوم کا خواب اور معصوم کا جاگنا دونوں ایک ہی احسیت رکھتے ہیں میں نے دیکھا کہ سادنے سے میری جدہِ طاہرہ خدیجہِ طاہرہ آ رہی ہے بزرگ پورے خاندان کی بزرگ ایک مرتبہ میں نے عدب اور احترام سے سلام کیا میری نانی نے یا دادی نے کیا رشتہ اردو میں کہیں گے جواب دیا اور جواب دینے کے بعد گلے سے لگا کہ میری پیشانی کو بوسا دیا اور کہا کہ بیٹا اس جنت کی جو سب سے بہترین ہور ہے آج میں نے اس کا تیرے لئے انتخاب کیا اور میں چاہتا ہوں اسی جنت کے اندر میرے سامنے تیری اور اس کی شادی ہو جائے یہ کہہ کر ہورا نے جنت میں سے ایک ہور کو آگے کیا اور اس کے بعد وہی بے اصرار کیا آپ کے علمے ہوگا کہ بجوز مولا کے باقی احمد تاہرین اپنا نکاح خود پڑھتے تھے مولا کے تو دو نکاح ہوئے لیکن دونوں مولا نے نہیں پڑھے فاطمہ کے ساتھ ہی دو نکاح ہوئے ایک آسمان پہ ہوا جو اللہ نے پڑھا ایک مسجد النبوی میں ہوا جو رسول اللہ نے پڑھا تھا فرماتے ہیں جو تھے امام میری جدہ ماجدہ میری جدہ تاہرہ ام المومنین خدیجہ نے تحفہ پیش گیا کہ بیٹا اس تحفے کا میں نے تیرے لئے انتخاب کیا ساری خورانی جنت میں جو سب سے بہترین خاص تیرے لئے وہی بے نکاح ہوا چوتھے امام کہتے ہیں کہ ابھی نکاح سے میں فارغ ہوا خود ہی نکاح پڑھا کیاں کھل گئے دو منٹ ایک منٹ جو تاقید بھی ہے کہ عبادت کے درمیان ان راتوں کو چھوڑ کر جس میں پوری رات جاگنے کا الگ سے ثواب لکھا باقی راتوں کی عبادت میں کچھ آرام کر جیسے ہی میری آنکھ کھولی تو اب ایسا لگا گئی آنکھ یعنی خود سے نہیں کھولی ہے کسی آواز کی وجہ سے کھولی ہے دو طریقے ہوتے ہیں ایک آدمی کسی وقت اٹھنے کا عادی ہے یعنی ان پوری ہو گئی آرام پورا ہو گئی آنکھ کھول گئی ایک ایک ہی نہیں ابھی سونا تھا لیکن ٹیلی فون کی گھنٹی بچ گئی مگر موبائل بولا یہ دروازے کی گھنٹی بچ گئی جو تھے امام فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہے یہ آدھی رات کا وقت آدھی رات کے بعد بھی ایک بجے رات پورے مدینہ میں قبرستان کا سننا تھا یہ شہر مدینہ کا واقعہ ساری قلیہ سنسان پڑھیں عشاء کی نماز سے لے کے نماز شب کے افضل وقت تک پورا مدینہ کیا دنیا کا ہر شہر چودہ سو سال پہلے سو جاتا اس اندھیرے میں میرے گھر کے دروازے پہ دستک کی آواز آ رہی چنانچہ غلام گیا دروازہ کھولا تو آنے والے نے کہا کہ میں اپنے چوتھے آقا اور مولا چوتھے امام سے ملنا چاہتا ہوں غلام نے کہا بھائی رات کے ایک بجے کا وقت صبح کے وقت آ جا رہا کہا کہ نہیں مسئلہ ایسا ہے کہ رات کے اندھیرے ہی میں مجھے یہ پیغام دینا اور میں اپنی طرف سے کوئی بات کرنے نہیں آیا ہوں مجھے مختار ابن عبی عبیدہ نے بھیجوایا گھر کے مختار کی شخصیت چودہ سو سال سے ظالموں کے مظالم کا پوری طرح سے نشانہ بنی صحیح معنوں میں پروپیگنڈا شخصیتوں کو جس طرح سے ڈیمج کیا کرتا ان میں ایک شخصیت مختار کی بھی ہے لیکن یہ صاحبان ایمان کا مجمع بزرگوں سے مختار نے بھربور انتقام لیا تھا جو ناچھے نہ مختار کو اس کی پرواہ نہ ہمیں اس پروپیگنڈے کی پرواہ بس یہ واقعہ بھی ان واقعات میں سے ایک جو بتا رہا کہ اہلِ بیت کے یہاں مختار کا ایک احترام ہے ایک عزت ہے جیسے ہی آنے والے نے کہا کہ میں خود سے نہیں آیا ہوں مختار نے مجھے بھیجوایا اس سے پہلے کہ غلام کوئی جواب دے چوتھے امام گھر کی چھت سے اتر کے آتے ہیں خود پرانے زمانے کے چارچر کے نال کے یا ایک ایک دو دو ہزار گز کے ڈیفنس کے بنگلے تو ہوتے نہیں تھے چھوٹے چھوٹے مکان امام آئے اس نے پہچان لیا جو آنے والا وہ پہچان لیا عدب اور احترام سے سلام کیا اور کہا کہ مولا ایک امانت لائیا ہوں ایک خط لائیا ہوں اتنا اندھیرہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے اب پتہ جلا کہ اس کے برابر میں سر سے پہر تک کالے برقے یا کالی ابا کے اندر رات کا اندھیرہ روشنی اس زمانے میں بجلی تو سامنے ہی نہیں آئی تھی اور پھر کالا لباس اور تھوڑے فاصلے میں کھڑی بھی وہ شخصیت چنانچہ کسی کو نظر ہی نہیں آیا خط اور یہ امانت بس میں جا رہا ہوں اور میرے آقا مختار نے کہا تھا کہ بڑے چھپکے اور خفیہ طریقے سے جانا اندھیرے میں جانا اندھیرے میں آ جانا کسی کو پتا نہ چلے مولا تو جانتے بھی تھے لیکن ظاہری اعتبار سے خط کھولا مختار نے لکھا تھا کہ مولا ہماری فوجہ سندھ کے علاقے کو فتح کرتے میں آگے جا رہی ہیں یعنی آج کل کی زبان میں ہم کہیں گے کہ ہماری فوجہ سندھ کو فتح کر کے پنجاب کی جانب بڑھ رہی ہیں اور سندھ کے علاقے سے جو کنیزیں آئیں ان میں ایک ایسی قابل احترام اور پابند حجاب کنیز آئی کہ اس کی اب اس کی جو احتیاط دیکھیں میں اپنے موضوع کا ایک جملہ کہہ دی مختار کہتے ہیں میں نے جو اس کے نفس کی پاکیزگی دیکھی جو میں نے اس کا تسکیہ نفس دیکھا اور یہ جملہ عام حالات میں ذرا وضاحت طلب ہوتا آج وقت بھی نہیں لگ رہا چاہتے امام کے حوالے سے لیکن اتنی اسی بات کنیزیں جب قید ہو کے آتی ہیں نا وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نمائع کرتی ہیں وہ آپ کو اپنے آقاوں کے سامنے پیش کرتی ہیں تاکہ میرے حسن و خوبصورتی کے وجہ سے میری قیمت سب سے زیادہ لگے سب سے زیادہ مالدار مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے یہ بالکل برقس کا نیز ہے مولا جو میں نے اس کا تسکیہ نفس دیکھا یہ لفظ خط میں نہیں یہ میں نے اپنے موضوع کی وجہ سے کہا لیکن خط کا مفہوم یہ کہ جو پاکیزگی دیکھیں جو طہارت دیکھیں جو شرافت دیکھیں جو احتیاب دیکھیں جس انداز سے اس کو اپنے ہجاب کی پابندی کو دیکھا تو میرے دل نے کہا کہ اس وقت عالم اسلام میں اس کنیز کے لیے آپ کی علاوہ اور کوئی حق دار نہیں ایک غلام کا حقیر سا طوفہ آپ کی خدمت میں ہے اسے قبول کر لیجئے اور یہ کہہ کر یہ کہہ کر وہ خاصد تو چلا گیا قد دیکھ کر کنیز کو گھر میں لائے گیا چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی خواب ہمیں میری جدہ تاہرہ نے خدیجہ کبرہ نے مجھ سے کہا تھا میں نے ہوران جنت میں سے ہور کا تیرے لیے انتخاب کیا اور وہ جملہ ابھی مکمل ہی ہوا تھا نکاح کا کہ یہ دروازے پہ مختار جیسے جانسار غلام کی جانب سے ایسا حدی آیا میں سمجھ گیا کہ یہ وہ خاتون ہے جن کا انتخاب میرے لیے میری دادی یا پردادی خدیجہ تاہرہ نے کیا چوتھے امام نے شادی کی اور اس شادی کے نتیجے میں بیٹا پیدا ہوا جس نے بھی خون کربلا کا انتخاب لیا دروازے محمد و عالمہ ماں کی شادی فاطمہ زہرہ نے کروائی بیٹے کی شادی قدیجہ تاہرہ نے کروائی آقا حسین کی زوجہ شہر بانو اور آقا سجاد کی زوجہ جناب زید شہید کی والدہ بھر یہاں میں اپنے آپ کو روک لیتا ہوں انہا زید کے حوالے سے ایک جملہ میں زبان پہ اور آ رہا ہے لیکن شاید آج کل کی حالات میں وہ مناسب نہ ہو اب میرا یہ چوتھا امام اب میرا یہ چوتھا امام یہ واقعات میں نے تاریخ کی حوالے سے بھی پڑھیں امام کا نام امام کے دادا کا نام چار اماموں کا ایک جگہ جمع ہونا آقا حسین کی شادی مولا علی کی خلافت کے زمانے میں ہوئی کہ پہلے کبھی ہو گئی محمد ابن عبی بکر سے رشتہ یہ ساری باتیں بیان کرتے ہوئے اب میں جاتا ہوں ایک اگلی منزل پر اب وہ اگلی منزل یہ وہ یہ ہے کہ چوتھا امام جن کے حوالے سے ہمارے ذہن میں خیال ہے اور صحیح خیال ہے اور ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ساری زندگی حسین کا آزادار بن کے رہے مگر یہ یاد نہ کیے گا کہ اس آزاداری کے درمیان چوتھے امام نے اتنی عبادتی انجام دی کہ وہ علقاب سوچنے کی بات زین و رابدین یہ وہ لقب ہے جو مولا پہ سجدہ سید و ساجدین وہ لقب ہے جو اہل بیت کے گھرانے میں بہت پہلے دے دیا جانا چاہیے سجاد مولا کے علقاب میں جتنے بھی ایسے لقب ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ان علقاب کے لئے اتنا انتظار کیوں کیا گیا کہ چھٹے معصوم اور چوتھے امام کے لقب روکے کس کے لئے گئے ورنہ جو اہل بیت اتحار کی عبادتیں اس کے اعتبار سے تو بہت پہلے یا رسول اللہ یا مولا علیہ بہت ہوا تو آقا حسین آقا حسین کے بارے میں انہی چاہتا ہے امام کا ایک جواب آپ کو یاد ہے نا رابی نے کہا کہ مولا کیا بات اب دیکھیں یہ آقا حسین کی شخصیت کے کچھ بڑے عجیب اس سے پہلو ہیں جن پہ ہمارے ہاں بیان نہیں ہوتا آقا حسین کی شادی میں اتنی تاخیر کیوں آقا حسین کو اولاد اتنے عرصے کے بعد کیوں مل اگر کہ دونوں باتیں کنیکٹڈ بھی ہو سکتی ہیں جو ہمارے یہاں علماء کے روایے تھے شادی دیر سے ہی تو آقا حسین آقا حسین اب یہ والا تیسرا سوال آقا حسین پوچھا جا رہا ہے چوتھے امام آپ کا بابا مولا پورے خاندان کے مزاج کے برخص مزاج کا لفظ تمہیں خلط کہہ گیا پورے خاندان کے اعتبار سے ایک عجیب بات یہ نظر آئی کہ سب سے کم اولادیں آپ کے بابا کی رسولِ خدا ایک ایکسپشنل کیس لیکن مولا کو دیکھئے امامِ حسین کو دیکھئے اور بات کے آئیمہِ تاہرین ساتھویں امام چودہ سال پوری زندگی جیل میں رہا لیکن چالیس سے لے کے ساٹھ اولادیں بتائی جاتی ہیں تو اب ایک سوال یہ پیدا ہو رہا کہ آقا حسین کی اولادیں اتنی کم کیوں تھیں تو جواب یہی ملا نا کہ تجھے کم اولادوں پر حیرت ہے اور مجھے تو اس پر حیرت ہے کہ اتنی اولادیں بھی کیسے ہو گئے تجھے کیا پتا کہ میرا بابا عبادت کا کتنا شوقین تھا صبح سے شام تا خسین مسلے پرے شام سے صبح تا خسین مسلے پرے علے ارے مشکل کچھ آگے بیٹے نے کبھی کسی کے آگے سوال کے لیے ہاتھ نہیں پھیلائے ایک علی کی دعا بہت مشہور ہے کہ اللہ کے دربار میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے تو کس لیے پھیلائے عباس چاہیے تھا اور ایک آقا حسین کا سوال بہت مشہور ہے اگرچہ اپنے لیے نہیں ہے لیکن بظاہر تو آقا نے سوال کیا کہ عباس عمر ساتھ سے جا کے ایک رات کی محلت لے کے آؤ خالی یہ نہیں کہا کہ وجہ بتائی میں نے زندگی میں کوئی رات اپنے پرورجگار کی عبادت کے بغیر نہیں گزاری دل چاہتا ہے دنیا چھوڑنے سے پہلے ایک رات ہو مکمل و بھرپور طریقے سے عبادتیں خدا کرو یہ حسین کی عبادتیں اور اس کے حوالے سے سوال کہ مولا آپ کے بابا کی اولاد اتنی کم کیوں ہیں جو اس وقت تک کہ اہلِ بیت کے خاندان کے طریقے کے برس مولا سے زیادہ عبادت گزار کون ہوگا جو صفین کے میدان میں برستے ہوئے تیروں میں نماز اول وقت پہ ادا کرتا مولا سے زیادہ عبادت گزار کون ہوگا جس کے پاؤں میں تیر لگا لیا جائے اور نماز میں نکالا جائے تو پتہ نہ چلے مولا سے زیادہ عبادت گزار کون ہوگا جو حالتِ حکومِ زکاة دے کر انگوٹی کی زکاة دے کر اعلانِ ولایت اپنے حق میں کروالے مگر ان کی بھی اٹھائیس اولادیں علی جیسا صاحب عابد مقدس متقلی انسان تو اب یہ سوال ہوا اور آقا سجاد کا جواب تھا میرے بابا کو مسلح پہ کھڑا رہ کر ساری ساری رات عبادت اتنی پسند تھی کہ جتنی اولادیں ہو گئیں ان اولادوں پر بھی مجھے تاجب ہے مگر مگر مشہور لقب یہ آقا زین کا نہیں بنا مشہور لقب یہ مولا کائنات کا نہیں بنا جن کے پاؤں سے تیر کھیچو تو پتہ نہ چلے جو صفین کے میدان میں برستے تیر میں نماز پڑھے نہ وہ زین العابدین قرار پائے نہ وہ سید ساجدین قرار پائے نہ وہ سجاد قرار پائے نہ وہ زو صفنا چوتھے امام کا ایک لقب ہے زو صفنا گٹوں والا روایت یہ ہے کہ ہر سال اتنی کسرت کے ساتھ پورا سال آپ نے کچھ جملے کل سنے ایک آج جملات سنوائے اتنے سجدے کرتے تھے اور اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ ہر سال کے اختتام پر لفظ شاید اچھا نہ ہو سرجگی کرانا پڑتی ہے ہر سال کے اختتام پر پیشانی کے اس گٹے کو جو سجدوں کی کسرت کی وجہ سے پڑ گیا اور ہاتھ کے ان گٹوں پر جو سجدوں میں ہاتھ رکھنے کی وجہ سے اور پاؤ کے ان گٹوں پر جو گھٹنے حالت سجود میں زمین پر رکھے جاتے ہیں اس کسرت کے ساتھ اتنے گٹے بنتے گئے کہ ہر سال کے اختتام پر ان گٹوں کو کاٹنا پڑتا تھا اور باقید ہے تھیلی میں امام کے ساتھ بقی میں دفن کیے گئے ذو سفنان یعنی یہ بات یہ بات امام کے سجدوں کے حوالے سے کہی جا رہی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ چاروں لقب اتنی تاخیر سے کیوں آ رہے ہیں تو مولاہی میں یہ لقب استعمال ہو جانے چاہیے تھے حسین ہی کی عبادت میں وہ ذہن العابدین بھی بن گئے وہ سید الساجدین بھی بن گئے وہ سجاد بھی بن گئے وہ ذو سفنان بھی بن گئے یہ چوتھے امام کا اتنا انتظار کیوں ہوا چوتھے امام کے سجدوں کی دو خصوصیات ہیں جو ان کے چانے والوں تک پہنچانا پہلی خصوصیت یہ کہ چوتھے امام نے مسائب کے جن مراحل میں یہ سجدے کیے اگر علی ہوتے تو علی بھی یہی طرز عمل اختیار کرتے اگر حسین ہوتے تو حسین بھی مسائب میں اسی طرح سجدے کرتے لیکن حالات کے تہچوں گے یہ موقع چوتھے امام کی زندگی میں بنا عام زندگی میں سجدے کرنا بھی ایک کمال کی بات جو میں نے کل ایک آج جملہ میں اکثر کہہ دیتا ہوں ائر کنڈیشن کمرے کے اندر ڈبل کارپٹ کے اوپر ساری سہولتوں کے ساتھ کے سامنے پانی بھی رکھا ہے بھوک لگے تو کھانا بھی رکھا ہے گھر والے بھی خیر و آفیت کے ساتھ ہیں وہ بھی بڑی بات ہے سجدے کرنا کتے لوگ اس حالت میں ہمارے ہاں سجدے کر رہے ہیں لیکن جس انداز سے سجاد نے سجدے کی ہے یہ مسائب علی پر نہیں آئے یہ مسائب حسین پر نہیں آئے ایک بات دوسری بات جو بہت اہم ہے کیونکہ پہلی بات جو ہے نا اسے تو ہمارا پرکٹیکل تعلق اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ مسائب ہم پر آئی نہیں سکتے ہیں دوسری بات اور مسائب کے بعد بھی پہتیس سال کی بھرپورہ زاداری کے درمیان جس انداز سے سجاد نے نمازے اور سجدے انجام دی اور بتایا کہ عزادار حسین کہتے گی سے اور بتایا سجاد جیسا ماتمی کہتے گی سے سجاد کو قیامت تک کے ماتمی اور عزادار کو بتانا تھا کہ عزاداری اور ماتم کے ساتھ سجدہ کتنا ضروری اب آئیے یہاں پہ دو روایتیں سنیں یہ دو روایتیں ایسی کہ بعض علماء نے ایک روایت لکھی بعض نے دوسری لکھی لیکن جب دونوں تاریخ کی اوراق پر آگئے تو پھر ہمارے علماء نے کہا کہ یہ واقعہ ایسا لگ رہا ہے ایک بار نہیں دو بار پیش آیا واقعہ ایک ہی ہے لیکن لگ رہا ہے کہ دو بار پیش آیا ایک روایت وہ یہ ہے کہ میرا مظلوم آقا اتنی عبادت کربلا کے بات کرتا تھا کہ خاندان والوں کو در لگنے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ عبادت کی وجہ سے سجاد ہلاک ہو جائیں عبادت کی وجہ سے شہید ہو جائیں جناب زینب کی شہادت ہو چکی جناب ام کلزون دنیا سے جا چکی جناب ام البنین کا انتقال ہو چکا اب خاندان میں مولا کائنات کی ایک ہی بیٹی رہ گئی تھی میرے مظلوم آقا سجاد کی پھوپی تو خاندان کے سارے افراد نے کہا کہ ہمارے ساتھوں دو مسئلے ہم رشتے میں بھی آقا سے چھوٹے ہیں اور ہم رتبے میں بھی آقا سے چھوٹے ہیں وہ ہم سب کے امام آپ کم از کم اگر رتبے میں چھوٹی ہیں حلی کی بیٹی ہونا اور ہے مگر سجاد تو آپ کا بھی امام کم از کم عمر اور رشتے میں بڑھئے سجاد کی واحد زندہ رہنے والی پھوپی اور پھر وہ ایک بات چیز ہوئی ایک یہ واقعہ چونکہ بالکل ایسا ہی دوسرا بھی واقعہ اس لیے میں وہ دوسرے واقعے کو پڑھتا دوسرا واقعہ کہا جاتا کہ ولید ابن عبد الملک ابن مروان ابن حکم نے ایک بات جو وہ مدینہ آیا حج پہ تو ہر سال آتے تھے آقا سجاد سے بھی ملاقات کی کہا کی کیسے کی کیا وجہ ان کو پڑھ گئی وہ باتیں چھوڑیئے ملاقات کی اور اس میں ایک جملہ تھا اب یہ جملہ بہت ہے اسے اعتبار سے کہ دنیا میں اتنی جگہوں پر مومنین میں یہی غلط فہمی پائی آ رہی ہے جو ولید ابن عبد الملک کی زبان پر آ گئے ہمارے بات سادہ لو مومنین اس دھوکے میں پڑھ گئے ہیں وہی ان کا حقیدہ بن گیا ہے وہی ان کا نظریہ بن گیا جو ولید کا نظریہ تھا ولید نے ٹونٹن کے طور پر یہ بات کہی سجاد کی بھپی نے جب سجاد سے گھر میں ملاقات کی تو بزرگانہ شفقت کے ساتھ وہ بات کہی الفاظ دونوں کے علاقہ لڑت تھے مطلب دونوں کا ایک تھا یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ سجاد کی عبادت میں گھر والوں کو بھی پہلے حیران کیا اور پھر تشویش میں مبتلا کر دیا اور سجاد کی عبادت نے ولید ابن عبد الملک کو حسد میں مبتلا کیا گھر والے حیران ہو کے تشویش میں آئے کہ آقا کو نقصان نہ پہنچ جا ولید ابن عبد الملک کو حسد ہو رہا یہ عبادت دیکھ خالی دولت دیکھ کے حسد نہیں ہوتا خالی زمینے دیکھ کے حسد نہیں ہوتا خالی کسی کی اولاد کی ترقی دیکھ کے حسد نہیں ہوتا خالی علم پہ حسد نہیں ہوتا کبھی عبادتوں میں بھی حسد ہوتا یعنی کیا حسد ہوتا حسد کسے کہتے ہیں ہم تو وہ عبادت نہیں کر رہے یہ کیوں کر رہا اس کو روکو کسی طرح عبادت سے اس کا نام تو حسد نہیں ہے نا کہ یہ اتنی عبادت کر رہا ہم بھی کریں گے نہیں ہم تو نہیں کریں گے اس کو بھی روکنا ولید ابن عبد الملک وہ آتا اور آنے کے بعد دو واقعات ہیں ایک محبت کی وجہ سے بنا اور ایک دشمنی اور عداوت کی وجہ سے بنا ایک گھر کے اندر کے بزرگ نے سوال کیا اور ایک گھر کے باہر کے بدترین دشمن نے سوال کیا گھر کے باہر کے دشمن کا سوال اس لیے دور آ رہا ہوں کہ اگر محب اہل بیت ازادار حسین اور سجاد کو پرسا دینے والے کا وہی نظریہ بن جائے جو ولید ابن عبد الملک کا تھا تو قیامت ہے قیامت وہ آگے کہتا اب اس وقت جو بات اسے کرنا عبادت کے حوالے سے کرنا ہے نا تو ہے ٹونٹنگ ہے تانہ ہے تنگ انداز ہرہ بدلہ کہا کہ آپ تو فرزند رسول ہیں آپ تو سید حاشمی آپ کا تو رضبہ اتنا بلند اللہ نے آپ کو جنت دے دی آپ ساقیِ قوسر کے پوتیں ہیں آپ خود مالکِ قوسر ہیں آپ کا دادا قسی میں جنت و نار ہے پھر آپ کو اتنے سجدوں کی کیا ضرورت یہی جملہ ہمارے ہیں نا کہ جیہاں مالا نا ہمیں کیا ضرورت ہے نماز روزے کی ہم تو علی کے ماننے والے ہیں ہمارا مولا وہی جملے قسی میں جنت و نار ہمارا مولا ساقیِ قوسر یہ جملے ولید ابن عبد الملی چوتھے ایمان سے کہہ رہا ہے بلکہ ہمارے لیے شاید یہ جملہ اتنا صحیح نہ ہو ہم علی والے ہیں پتہ نہیں علی قبول بھی کریں یہ میرا والا ہے کہ نہیں یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا مگر سجاد کے بارے میں تو شکی نہیں آئے آپ ساقیِ قوسر کے بوتے کیا شک آپ فرزندِ رسول ہے کیا شک آپ کا دادا قسی میں جنت و نار ہے کیا شک اللہ نے جنت آپ کی جاگیر میں لکھ دی ہے کیا شک یہ ولید کہہ رہا ہے پھر آپ اتنے عبادت کیوں کر رہے ہیں چوتھے امام نے پلٹ کے جواب دی اگر اللہ نے مجھے اتنے بڑے بڑے رجبے دیئے افضا اکون و عبد شکورہ تو کیا میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اس کا زیادہ شکر کرنے والا بندہ بنوں سارے سارے سجدے جنت کی لالت میں نہیں کیے جاتے ہیں سارے سجدے جہنم کے ڈر سے نہیں کیے جاتے ہیں زیادہ سجدے کیے جاتے ہیں شکر پروردگار میں اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں اس نے اپنا فریضہ ادا کیا نعمتیں دے کر ہمارا فریضہ ہے کہ اس کا حق ادا کریں سجدے کر کے اور میں ایک جملہ کہتا ہوں یہ جملہ شاید میں غلط کہہ رہا ہوں شاید یہ جملہ میں غلط کہہ رہا ہوں اس وقت میرا ذہن حاضر نہیں ہے تو اگر یہ غلط جملہ ہے تو میں بہرحال اللہ سے بھی اور جن آقا حسین کا ممبر ہے ان سے بھی اور مجمع سے بھی معافی چاہتا ہوں لیکن میری نیت ٹھیک ہوگی میں فیضہ نہیں کر پا رہا ہوں اور وہ جملہ یہ کہ آقا سجاد نے کہا کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اس لئے شکر ادا کرتا ہوں تو اے صاحبان ایمام کہ اللہ نے آپ کو نعمتیں نہیں دی بلکہ ایک نعمت تو ایسی ہے ایسی ہے جو آہل محمد کو شاید نہ ملی ہو اب میں نے شاید ڈال دیا وہ آپ کو ملی ہو جو آہل محمد کو شاید نہ ملی ہو آپ کو ملی ہو جب آہل محمد کہتے ہیں کہ جتنی نعمتیں اس لئے نہیں آئیں اس پر حق بنتا ہے کہ اللہ کی آگے سجدہ کرے تو آپ کو تو ایک نعمت ایسی بھی ملی ہے جو ان سے بھی بڑھ گئی تو آپ کیسے شکر کا سجدہ نہ کریں وہ یہ کہ اللہ کے پاس بہت نعمت ہیں سب سے بڑی نعمت کیا ایسی کونسی نعمت ہے جسے دینے کے بعد خدا یہ کہہ دے کہ اب تو میں دیکھتا ہوں تو نعمتیں تمام ہو چکی ہے اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے علیوم اکملتو لکم دین اکوم و اکمنتو علیکم نعمتی علی جیسا مولا کائنات کی سب سے بڑی نعمت آپ کو ملا اکمنتو علیکم نعمتی اب میری نعمتیں تمام ہو گئیں علی کو دینے کے بعد اب اس امت کو کیا دو اس انسانیت کو کیا دو یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو امت کو ملی اور یہ وہ نعمت ہے جس کے لئے میں کہہ رہا تھا شاید یہ حال محمد حال محمد تو خود ہی یہ نعمت ہیں وہ تو خود نعمت ہے ان کو کونسی نعمت ملی الحمدللہ ہمیں تو اتنا بڑا مولا دیا ہے مولا کا جملہ سنی جو مولا نے اللہ سے کہا ہے وہ ہمارے لئے بھی اے خدا جیسا رب مجھے چاہیے تھا جیسا خدا مجھے چاہیے تھا اس سے بڑھ کر ملا تو اے خدا مجھے ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا یہ سارا مجمع حسینی زہرہ کا مرد اور عورتیں جیسا مولا ہمیں چاہیے اس سے بڑھ کر ہمیں مولا ملا مولا بھی فخر سے کہہ دے کہ جیسا شیعہ مجھے چاہیے اس سے بڑھ کر مجھے شیعہ ملا ہے بس یہ ہے سجاد کے ذہن العابدین ہونے کا راف یہ ہے سجاد کے ذو سفنان ہونے کا راف یہ ہے سجاد کے سجاد ہونے کا راف کہ نمازیں سب نے پڑھی عبادتیں سب نے کی ہیں مگر جن مسائب میں کی اور اس کے بعد مرتے دم تک اس عزاداری کے درمیان کی ہیں اور سجاد جب عزاداری کے اس مرحلے میں پہنچے تو جہاں سے میری مجلس شروع ہوئی تھی نا بلکل مجھے یاد ہے اس کے الٹ میں مجلس ختم ہو رہی الٹ تو نہیں اس کے دوسرے حصے پر مجلس شروع ہوئی تھی علی دادہ کا بھی نام ہے اور پوتے کا بھی نام دادہ اور پوتے کی زندگی کی کچھ مماثلتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی اور جب عزاداری میں سجاد کے سجدے آئے تو آپ دادہ اور پوتے کی بات نہیں کرتا آپ دادی اور پوتے کی بات کرتا عجیب شخصیت ہے سجاد کی ایک طرف نام سے بچہ دنیا میں آئے سب سے پہلا کام ہوتا اس کا نام کس کی گود میں گیا کس نے ازان اقامت گئی کہ آغاز ہوا دادہ علی سے نام بھی وحی گود بھی وحی ازان اقامت بھی وحی اور اختتام ہوا سجاد کا دادی فاطمہ پر پورے اہلِ بیت کے گھرانے میں چاردہ معصومین دو معصوم اس طرح سے ہر وقت ہمیں سات نظر نہیں آتے ہیں جس طرح سے فاطمہ اور سجاد نظر آتے ہیں پہلا تو وحی جملہ کافی ہے کتابِ خسالِ شیخِ صدوق میں امام لکھتے ہیں البککاؤنا خمسون جب سے دنیا بنی ہے رونے والے تو خالی پانچ گزریں بککا کہتے ہیں سیغہِ مبالغہ بہت رونے والے ان میں چوتھے نمبر پہ کہا میری جدہ فاطمہ پانچھے نمبر پہ کہا میرا دادا سید سجاد علی عبدالحسین پورے کاردہ معصومین میں بھی رونے کے حوالے سے اگر دو کا تذکرہ کیا ہے تو وہ دادی اور پوتے کا ہے خسل خانے سے غسال کے رونے کی آواز نہیں آتی ہے جب خسل خانے سے غسال کے رونے کی آواز آئی تو یا تو دادی کے خسلِ میت کے وقت تو غسال مرا مولا رویا یا پوتے کے خسل کے وقت مرا مولا باقر رویا ٹھیک؟ اب ایک روایت اور سن لیجی وہ آپ نے بہت سنی اور دنیا میں جہاں کہیں حسین کا تذکرہ ہوتا ممبر کے قریب آکے پوتا بیٹھتا ہے ازاداروں نے جہاں جوتیاں اتاری ہیں وہاں کے دادی بیٹھتے ہیں دادی اور پوتے کے حالات میں اپنے سامنے پیش کر رہا ہوں دنیا میں جہاں کہیں مجلس ہوگی پوتا بھی اس مجلس میں آئے گا آغازِ بیان میں یہاں ممبر کے قریب نظر آئے گا اور جب خطیب کا بیان مکمل ہونے والا ہوگا اور ایسا گریہ ہوگا جیسے آپ کر رہے ہیں تو پوتا یہاں نظر نہیں آئے گا پوتا وہاں نظر آئے گا جہاں زہداروں کی جوتیاں مولا یہاں سے وہاں کیوں گا کہا وہاں میری دادی فاطمہ کے بیٹھیں اور دادی اور فاطمہ کے دادی اور پوتے کے حوالے سے دادا اور پوتے سے بات شروع کر کے دادی اور پوتے پہ آخری جملے کہہ رہا ہوں اور اور دنیا میں ہمیں جوانی میں بھولا ہوتا کوئی نظر نہ آیا یا یہ دادی فاطمہ تھی جو جوانی میں بھولی نظر آئی یا پوتا سجاد تھا جو جوانی میں بھولا نظر آیا فاطمہ کا جوانی میں بھولا ہو نا تاریخ کے یہ جملے جب فاطمہ پہ پابندی لگا دی گئی کہ بیٹی بیٹی بھی باپ کا ماتم نہیں کر سکتی مدینہ میں تو فاطمہ روزانہ بیت الحضن میں جاتی ہے جو مدینہ کے باہر سارا دن ماتم کر کے آتی اور ایسے ہی عجیب مجلس آپ نے دنیا میں کبھی نہ دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی نہ پڑھی ہوگی مسائب پڑھنے والی معصومہ ہوتی ہے اور مسائب سننے والے صرف دو دونوں معصوم ایک حسنِ مجتبہِ خسائن اور مسائب پڑھنے والا کیا مسائب پڑھتا ہے اور تو مجھے نہیں پتا اتنا پتا ہے اپنا لکھا وہاں ضرور پڑھتی ہوں گے سبت علیہ مسائب اللہ انہا سبت علیہ مصر نہ لیا لیا مگر قابلِ غور باتی ہے کہ محرق نے لکھا ہے روزانہ صدو کو شہزادی اپنے حجرے سے بیت الحزن جاتی ہے اور اس طرح جاتی ہے ایک ہاتھ میں حسا دوسرے ہاتھ میں حسین نے انگیتھامی ہے حسن ماں کے ساتھ ساتھ شام کو اسی طرح واپس آتی ہے حسین ہے اور حسن ہے سرسری سننے والا بیان نہیں ہے میں نے محرقِ اسلام سے سوال کیا اتنا بتا دے اسا تو بڑھاپے کی نشانی ہے نا فاطمہ کی عمر کیا تھی کہ فاطمہ کو اسا ہاتھ میں سوال نہ پڑا پیسر سال 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 پچپن سال معلوم ہے کیا جواب ملے گا اٹھارہ سال صرف اٹھارہ سال کی عمر ہے میری شہزادی کی مگر اٹھارہ سال کی جوانی میں اتنی بھوڑی کر دی گئی کہ بغیر اسا کے نہیں چل سکتی دادی اور پوتا شام کو فتح کر کے زینب کا قافلہ مدینہ آیا سب سے پہلے پرسہ دینے کے لیے چچا محمدِ انفیہ قافلے میں گیا چاروں طرف دیکھ رہا صرف عورتیں ہیں میرا بیمار لیکن جوان بھتیدہ سجاد تو یہاں کہیں ہونا چاہیے پورے قافلے میں کوئی جوان نظر نہیں آ رہا ہاں ایک ستر اسی سال کا مردِ ضعیف نظر آیا سر کے بال سفے داڑی کے بال سفے گھموں کے بال سفے چہرے پہ جھڑنیاں ہیں کمر جھکی ہوئے سگا چچا قریب جاتا اے مردِ بزرگ میں اپنے جوان بھتیجے سجاد کو ڈھونڈ رہا نظر نہیں آ رہا کیا تو بتا سکتا ایک فریاد بلن کی اس مردِ بزرگ میں چچا محمدِ حنفیہ انا علی بن الحسین محید وحق جوان بھتیجہ سجاد بے اختیار گلے سے لگایا اے چچا گلے سے لگائے بھتیجہ کہے چچا اس طرح نہیں آہستہ آہستہ محمدِ حنفیہ نے کہا بیٹا یہ کیا کہہ رہا کہا چچا ایک سال تک جو توقع خاردار گلے میں تھا اب تک اس کا زخم موجود ہے گلے سے لگائیے مگر آہستہ بس آخری دو جملے اور آپ کی زہمتیں اگر کوئی فاطمہ سے پوچھے شہزادی اٹھارہ سال میں آپ ضعیفہ کیسے ہو گئی تو فاطمہ کے کئی جواب ہوں گے کبھی کہیں گی میرے گھر کا جلہ دروازہ دیکھو کبھی کہیں گی میری کمر کا کھوڑا کبھی کہیں گی میری ٹوٹی پس گیاں کبھی کہیں گی میرا موسین اور سجاد سے پوچھا گیا آپ جوانی میں کیسے بوڑے ہوئے سجاد نے کوئی تفصیل نہیں بتائی صرف ایک لفظ کا الشام 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 کربلا نے مجھے بوڑا نہ کیا آئے شام میں میری پھوپیاں سجاد جوانی میں بوڑا ہوئے اجرکم اللہ اجرکم اللہ علا ولانت اللہ علا اعدائے مجمعین پروردگارہ میرے مظلوم آقا سید الساجدی اور ان کی مظلوم آدادی فاطمہ زہرہ کے مسائب کا واسطہ بانیان مجلس سمیت جتنے مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ہیں ان کو اور ان کے گھروں کو ان کے گھر والوں ان کے روزی کے ذرائع کو ان کی اولادوں کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما خداوندہ اس گریئے کا واسطہ اس مجمع کی تمام تمنا تمام مرادیں تمام حاجتیں اور تمام دعائیں قبول فرما غم حسین کے سوا ہمیں دنیا اور آخرت کا کوئی غم نصیب نہ فرما ہمیں صیرت سید سجاد پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور خداوندہ الغوص 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 یہ دربار شام کے مسائب کا انتقام لینے کے لئے سجاد کے وارث و فرزند امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو پر ماتم حسین یا 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 حسین میرے غازی کہاں ہو میرے غازی کہاں ہو تیری جاگر سے چل پڑا خافلہ میرے غازی کہاں ہو اے میرے باوفا ہے بہن بیردار میرے غازی کہاں ہو تیری جاگر سے چل پڑا خافلہ میرے غازی کہاں ہو تجھ کو دیکھیں بھی نہ چین آتا نہیں ناکے نئے زاپ سے تیرا ملتا نہیں میں زیارت کروں کس طرح یہ بتاں میرے غازی کہاں ہو تیری جاگر سے چل پڑا خافلہ میرے غازی کہاں ہو تیرے بازو مجھے راستے میں ملے مین چاہ در سمجھے کر وہ سمجھے